اسلام علیکم پھر پریشار نہیں کرتی انہیں ٹھوکرے زمانے کی جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو پھر ان کے سامنے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے جنہیں اللہ پر یقین کے ساتھ شروع کرنے کی عادت ہو کبھی سوچا ہے اب بھی جو سانس لے رہے ہو وہ اگلے لمحے بھی آئے گی یا نہیں کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس کبھی سجدے کبھی آنسو کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا خواہش ادھوری ہو تو وہ رب کتنا یاد آتا ہے جب کوئی سہارا نہ رہے اس دنیا کا تب اس اکیلے پان میں رب کتنا یاد آتا ہے جب کوئی اپنا بوری طرح دل توڑ جائے تب رب سے گفتگو کرتے ہوئے وہ رب کتنا یاد آتا ہے جب لوگ تکلیف پہ سسکتا اور تڑپتا چھوڑ جائے اس حالت پہ آہوں کے ساتھ رب کا ساتھ مانگتے وہ رب کتنا یاد آتا ہے جب جان سے پیارے لوگ دھوکہ دی جائے تب صرف رب کو اپنا محسوس کرتے ہوئے وہ رب کتنا یاد آتا ہے بیرے اللہ بس وہ لمحہ جلدی آجائے جب حقیقت بن کر وہ کعبہ سامنے آئے جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے جن کی چاہت اللہ کے لیے ہو وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتے کوئی رہتی نہیں خواہش ادھوری جب انسان سمجھ جاتا ہے تھامنے والا صرف اللہ ہے اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے جب بات حاصل لاحاصل سے کہیں آگے پہن جاتی ہے اور تمہاری ہر امید ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے جب دل نہ بدلنا تو حالات بدلتے ہیں ہر جانب سے ناممکن کی صدا آتی ہے ہوائے بھی تمہارے مخالف ہو جاتی ہیں جب ہزار التجاؤں اور صداوں کے بعد بھی عرض سے جواب نہیں آتا مگر تب بھی تمہاری دعائیں تقدیر کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور تم ناممکن کے باوجود اللہ کے موجزوں پر اپنا ایمان پختہ رکھتے ہو اور مشکلوں سے نہیں گھبراتے تم خود ٹوٹ کر بھی اپتہ رابطہ اللہ سے قائم رکھتے ہو تم دعائیں اپنی مانگے گی تمہوں کی نتائج کا سبر سے انتظار کرتے ہو ہر چیز تمہارے سبر کی گواہ بن جاتی ہے موجزے تمہاری دلیز پر یوں دستک دیتے ہیں پوری کائنات بس دیکھتی رہ جاتی ہے